وہ آدمی پوری تیاری کر کے آیا تھا وہاں تمہارے آدمیوں سے بھی بہت آسانی سے جان چھڑا لی اس نے ہم کچھ نہیں کر سکے ایمین وہ ہماری چال سے پہلے سے ہی واقف تھا آس پاس بھی اس کے لوگ موجود تھے ہمیں موقع نہیں ملا دیکھو میری طرف میری بات سنو مجھے یہ بکواس نہیں سننی ہے تمہاری کون ہے ہاں کون کیا تم نے اسے دیکھا ہے دیکھا تھا اس کا چہرہ جانا پیچانا سا لگ رہا تھا مجھے لیکن یاد نہیں آرہا کہ کہاں دیکھا ہے میں نے اسے کیا کر سکتا ہوں میں کیا مطلب ہے اس کا ہے مکانہ باتیں مت کرو کون ہے بات اس پاگل کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ کتنی مشکل میں پڑ سکتا ہے تھوڑا پانی لے کر آو میلے ریزا اب بھی کچھ ختم نہیں ہوا میں اسے دھونڈ لوں گا فکر مت کریں وہ وہ تمہاری بیٹے کا بدلہ لینے کے چکر میں سب خراب ہو گیا مجھے ایکسکیوز مت دو پروسیکیوٹر تمہاری وجہ سے میری جان سولی پر اٹکی ہوئی ہے اگر اس سیف میں اتنے ہی اہم راز ہیں تو ان سب کو پہلے ہی ختم کر دینا چاہیئے تھا آپ کو میں ان سب کو اکیلے ختم نہیں کر سکتا ہوں دلے نا دا مجھے لے چلے کسی ٹھکانے پر اسے میں گم رہوں لے کے اسے پتا نہ چلے اسے پتا نہ چلے چا مطلب اس کا سمجھ لو کہ وہ ایک بینک کے سیف کی طرح ہے جسے کھولنے کے لیے دو چاویوں کی ضرورت پڑتی ہے دوسری چاوی کس کے پاس کیوں پوچھ رہے ہو تمہیں اس سے کیا تمہارا اس سے کیا تعلق تمہیں کیوں پریشانی ہو رہی ہے کیونکہ اگر ایسا ہی ہے تو وہ بلیک میلر کبھی وہ سیف نہیں کھول پائے گا بات ختم اگر اس چاوی سے سیف کھولنا آسان ہوتا تو کیا میں یہ کام تمہارے ہاتھ میں دیتا پروسیکیوٹر تمہیں کیا لگتا ہے کس کے ساتھ کھیل رہے ہو تو نہیں میں ٹھیک ہوں یہ بتاؤ کہ اب بھی تمہارے پاس وہ چاوی ہے ایسے انجان کیوں بن رہا ہو جیسے تمہیں پتا ہی نہیں اس چاوی کا اپنی اس چاوی سے سیف کو کھولو ذرا اور دیکھ کر بتاؤ کہ کوئی گڑ بڑ تو نہیں ہوئی ہے میں نے تفریح میں فون نہیں کیا چلو جاؤ چیک کرو فوراں ویٹ کراؤں تمہاری کون کا ہاں بولو کیا کہاو انہوں نے مفت میں تو یہی ہو سکتا ہے چیک کرے گا وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمارے آدمیوں کی کال تھی بات کرنا چاہی تھے آپ سے ابھی کسی سے بات نہ کریں کیونکہ سب ہی نشانے پر ہیں ان کا کہنا ہے کہ محمد کے بارے میں کچھ پتا چلا ہے جو آپ سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں ان سے بات کرو اگر تم پکڑے جاؤ تو پکڑے جانا دوستوں دشمنوں پولیس والوں سب کو پتا چلنا چاہیے کہ آخر اسے کس نے مارا ہے مار دیا میں نے اسے جو میرے بیٹے کو مارنا چاہتا تھا یہ بات سب کو پتا چلنی چاہیے لیکن وہ کچھ ثابت نہیں کر سکتے تم نے اپنی منمانی کر لی اب تم مجھے بتایا بغیر کوئی کام نہیں کرو اور جہاں تک تعلق کے بلیک میلرز کا وہ جہنم میں جائے اب تمہاری خیریت اسی میں ہے کہ وہ کھوئی وچھا بھی مل جائے مجھے لگتا ہے مجھے فریشن اپ ہونے کیلئی واش روم جانا چاہیے کس طرف ہے واش روم اس طرف ہے اسے بہت ہی افسوس ہیں جب وہ زندہ تھیں تو ٹھیک سے بات تک نہیں کرتے تھے یہ لوگ کچھ چاہیے کیا تمہیں اگر مجھے کچھ چاہیے ہوگا تو لے لوں گی تمہیں مجھ سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے جو بھی کہنا ہے جناسے کے بعد کہنا میں تو اتنا جانتی ہوں کہ جب تک تم شاویس کے ساتھ رہو گی ہم جنازے ہی دیکھتے رہیں گے شاویس صرف تمہاری وجہ سے مشکلات میں ہے اس بات کو سمجھ لو دارین کیا ہوا ہے کچھ بھی نہیں ہم تو کچھ بات کر رہے تھے کس بارے میں یہ وقت نہیں ان باتوں کا کبھی بات میں بتاؤں گی کچھ تو ہے جس کی جلدی تھی تمہیں بتاؤ مجھے چلو ٹھیک ہے شاویس مجھے پاس صرف تمہاری فکر ہے اور فیروز کی اور ناس کی بھی کیا مریم کو کسور واتھر آ رہی تھی اس میں حرج کیا اگر میں نے ایسا سمجھا جب سے وہ تمہاری زندگی میں آئیے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے کیا یہ سب کچھ تمہیں نہیں دکھتا دکھتا ہے مجھے اتنے دکھ سہ چکا ہوں میں کہ اب سب دکھنے لگائیں مجھے فیروز سے کچھ بات کرنی ہے مجھے فیروز سے کچھ بات کرنی ہے موسیقی 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 رضا ہی ہوگا جا کر دروازہ کھوڑ دیں موسیقی میں بطول کا انتظار کر رہی ہوں اس سرجری سے پہلے تم نے دیا تھا تمہاری امی کی نشانی آئی ہے تمہارے پاس میری امی کی بھی ایک یاد ہے مریم تم جانتی ہو اس راہ سلمہ کے گھر کیوں گئی تھی مجھ سے سب نہیں پوچھو پوچھنا ہے مجھا موسیقی میں شاویز کو دیکھ کر آتی ہوں مہاں دیکھتا ہوں موسیقی مجھے نا نہیں سننا آشتم سے تمہیں وہ بیکری لینے ہی ہوگی موسیقی 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 مریم مریم امی ہر وقت تمہاری لئے پریشان رہتی تھی شاویز سے کافی ناراض تھی جو تمہارے ساتھ ہو رہا تھا اور مجھ سے وہ یوں ناراض تھی کہ میں اسے روک کیوں نہیں رہا تھا مجھے ماف کر دینا فیروز ہمیں ان سے مافی ملنے کا صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے بشرتی ہے کہ تم بھی اس سے اگری کرو تم بیکری سمبالا تو شاید امی ہمیں ماف کرتے ہیں میرا بہادر بچہ تم نے اپنا ہومور کمپلیٹ کر لیا نا ہاں سارا کر لیا میں نے شاباش اسے اپنے ہاتھ میں رکھو اور بھولنا نہیں بطول نے کہا تھا اس لئے میں نے سارا ہومور کر لیا میرا سمجھدار بیٹا جیکٹ اوٹارنا مت ٹھیک ہے ٹھیک ہے امی صد کے جائے تمہارے میرا بچہ یہ چاہو رہا ہے اوٹنا مت یہ ہی نائنا یہاں سے کہیں ماہ جانا میں ابھی دیکھ کر آگیوں ٹھیک ہے کون ہے وہاں پر کون ہے سامنے آؤ تم مہار مت آنا آپ یہاں کیا کر رہی ہیں تمہیں پاسکل ہو امی پیٹا تم اندر جاؤ چاہل پاگل 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 اس سے بچائے کوئی یہاں میکنگ میں صحیح تمہیں تو بہت پہلے ہی مر جانا چاہیے تھا تمہارے انکل بھی تمہیں مجھ سے بچا نہیں پائیں گا بتاؤ تکلیف ہو رہی ہے خدا غارت کرے تمہیں میں نہیں چھوڑ گی اللہ تمہیں اور تمہارے بیٹے کو غارت کرے تمہارے بیٹے کی جان لے لی تم نے مہنوس عورت چھلے جائے ہوں سے تمہارے بیٹے نے میرے بیٹے کو کیٹیک کر لیا تھا اور پر ایک مانسروم عورت کی جان لے لی اس نے تمہارا بیٹا کاتل ہے کاتل ایک بے کون عورت کی جان لے لی اس نے پاگل ہے وہ بلکل پاگل ہوتا ہے مجھے تب تک سکون نہیں ملے گا جب تک میں تمہاری جان نہیں لے لیتی گھڑی عورت پیچھے اپنی ہٹ میں رو تمہیں اس وقت تھی ماں بننا کیوں نہیں یاد آیا ہاں جب تمہارا بیٹا مجھ پر سلم کرتا تھا دن رات مجھے مارتا تھا آگ لگا دو پورے گھر کو کیا مطلب آگ لگا دو کیا کر رہی ہو تم کہ آگل ہو گئی ہو روکو انہیں کہاں جا رہے ہو رک جاؤ علی 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 جلدی اٹھو بیٹا یہاں سے باہر چلو علی بھاگو بیٹا یہاں سے جلدی نکلو علی باہر نکلو بچکے دیان سے بیٹا ادھر آؤں یہاں ہوں میرے پاس دادی جان میں تمہاری دادی نہیں ہوں خبردار مجھے دادی جان تم کیوں کر رہی ہو ایسا آپ نے تمہارا کیا بیڑھا رہا ہے تم مجھ سے نفرت کرتی ہو لیکن یہ تو تمہارا خوٹا ہے تمہارا اپنا خون ہے یہ نہیں تمہارا بیٹا ہے یہ اسے لو اور تفاہ ہو جاؤ یہاں اس گھر کی وجہ سے میرے بیٹے کو کھا گئی تم اس گھر کو میں تمہارا بھی نہیں رہنے دوں گی اب دیکھتی ہو میں کیسے رہتی ہو تم اس گھر میں کیا امی کہاں ہے بابا کیا بولی ہو تم چلی جاؤ باکسٹو ہمیں تمہاری وجہ سے میرا پیارا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا اللہ تم سے اس کا بدلہ لے گا اپنی حرکتوں کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ ہوا ہے یہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے تمہاری وجہ سے اس نے اپنی جان لے لی اسپتال کی کھڑکی سے کود گیا میرا بیٹا صرف تمہاری وجہ سے بولا خارت کرے گا تمہیں ہماری زندگیاں پر آجائیں جلدی 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 اس سے پہلے کی کھڑکی سے آ پر آجائیں جلدی یہ کہاں ہے میرے بابا دادی نے گھر کیوں جو لیا امی اتنی دیر سے یہ لوگ باہر کیا باتیں کر رہے ہیں کوئی ضروری بات کر رہے ہوں گے وہ اور ان کی باتیں تو کبھی زندگی بار ختم نہیں ہوگی گھر پر مہمان آئی ہوئی ہے اندر جاؤ ہم تمہیں یہاں کلہ نہیں چھوڑ سکتے ہیں ہمارے لئے اس وقت تم سے زیادہ اہم کوئی نہیں ہے مریم مجھے یہی سے لگ رہا ہے گھر کی ایک ایک چیز میرے مو کھا رہا ہے تم ٹھیک ہو کیا ہوئے بطول ٹیلی فون پر بہت پریشان لگ رہی تھی تم محمد گورگون مر گیا ہے کیا کیسے گولی لگنے سے یا زخمی ہونے سے وجہ ان دونوں میں سے ایک بھی نہیں ہے خودکوشی لگ رہی ہے یہ حقیقت ہے یا صرف ایسا لگ رہا ہے ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر پر حملہ کیا اور کھڑکی سے کود گیا لیکن بعد میں پتا چلا کہ وہ شخص تو ڈاکٹر تھا ہی نہیں پولیس اب اسے ڈھوننے کی کوشش کر رہی ہے تو کیا سلمہ جانتی ہے سب کے بارے میں ہاسپیڈل سے اس کے گھر کال تو کر دی ہوگی لیکن سلمہ کی تلاک ہو گئی تو شاید اس کے علم میں نہ ہو کیا فرق پڑتا ہے اگر وہ مر بھی گیا تو ایک مشکوک موت سب بدل سکتی اور وہ پروسیکیوٹر ہو سکتا ہے فر اس کے لیے آریسٹ وارن نکال دے ہم اس کا ارادہ بدل سکتے ہیں تو کیا تم پروسیکیوٹر کو کال کر سکتی ہو نہیں میں اپنے بابا کو فون کر رہی ہوں تو شاید وہ ہماری مدد کر سکے ان کو کال مت کرو جو کر رہے اسے کرنے دو اس فیک ڈاکٹر کا نام پتا چل گیا ہے چینگیز کوکسوس کوکسوس اور یہ بھی پتا چلا ہے کہ وہ ریزا کا کزن ہے بابا یہ اردال سا بیچ میں گھسنے سے باز نہیں آتے ہوں چلو یہ تو اس بار صحیح چیز میں گھسیں ہیں کیا تم لوگوں کو اس بارے میں پتا تھا بلکل نہیں پتول ایم سوری مجھے یہ پوچھنا پڑا لیکن یہ میری جوب کا حصہ ہے اگر تمہارے بابا نے کسی کو بھیج کر محمد کو مربایا ہے تو یہ مجھے پتا چل ہی جائے گا سلما سے راتتا نہیں ہو پا رہا وہ فون نہیں اٹھا رہی مجھے گھر جانا ہوگا میری کوئی مدد چاہیے فیلال تو کچھ نہیں لیکن میں تمہیں بتا دوں گی اگر کوئی بات ہوئی میں لے کر چلتا ہوں تمہیں نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے ضرورت ہے اگر کوئی امرجنسی ہوگی تو تمہارے پاس گاڑی ہونی چاہیے چلو آجاؤں مریم اپنا موبائل آن رکھنا مجھے تم سے کبھی بھی بات کرنے کی ضرورت پر سکتی ہے مجھے پہ لانچو academia مجھے پہل جانا ہوئی مجھے پہل دوسرا نمید نمید ہمارے بابا نے کیا یہ سب کوئی ان کی بیٹی کی جان لینا چاہتا تھا ان کے لئے یہ کرنا اپنی عزت بچانے سے زیادہ کچھ نہیں تو تمہیں اس بارے میں پہلے نہیں پتا تھا کیا تمہیں لگتا کہ میں انہیں کسی کی جان لینے دیتا مریا تم تو نہیں لیکن شاید فیروز ایسا کرتا کیا میں بھی اسے مارنا نہیں چاہوں گا جس نے میری ماں کو قدل کیا ہو کچھ جانا اور کچھ کر گزارنا دو الگ بات ہیں مریا ہم یہاں کسی کی جان لینے کی بات کر رہے ہیں آئم سوری میں جانتی ہوں تم دونوں ہی ایسے انسان نہیں لیکن میں تو بس علی کے لئے پریشان ہو رہی ہوں جب اس کا باپ زندہ تھا تو ہمیں لگتا تھا کہ وہ اس کے بغیر ہی ٹھیک ہے لیکن اب میں سوچ رہی ہوں اتنی چھوٹی سی عمر میں اس کے پاس سلمہ ہے تم ہو کہیں فیروز تو کسی مشکل میں نہیں پڑ جائے گا جب روحان ساہین پروسیکیوٹر ہو تو کوئی بھی مشکل میں پڑ سکتا ہے مریم سلمہ تم ٹھیک تو ہو نا اور علی کہاں پر ہے پولیس کی گاڑی میں ہر سو رہا ہے وہ روتے روتے سو گیا میرا بچہ اور یہ سب کیسے ہوا محمد کی ماں آئی دی کہتی ہے میرے بیٹے کی قاتل ہو دو اس نے کیا ہے یہ سب محمد مر گیا ہے نا ہاں ایسا ہی ہے ہم دونوں اسی لئے چلدی آ گئے ہیں میری بد دعا ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا کیا کہوں گی اپنی بیٹے سے کیسے اس کے سوالوں کا جواب دوں گی کیا کہوں گی اسے میں اس عمر میں تو بچوں کو باپ کی ضرورت ہوتی ہے وہ یتیم ہو گیا یا اللہ یہ آزمائشے کب ختم ہوں گی مجھ پر سے کیا تم لوگ ٹھیک ہو چلاؤ چلتے ہیں اٹھاؤ لیکن کہاں اب تم لوگ یہاں نہیں رہ سکتے اس لئے میرے گھر چلاؤ پلیس شاویس ہم تمہارے گھر نہیں جلزتے ہیں بچوں جیسی باتیں بات کرو ایک کے بعد ایک مسیبت آ رہی ہے اور ایک چھوٹا بچہ تمہارے ساتھ ہے کہاں جاؤ گے میں اپنا فیصلہ کر چکی ہوں میں نے یہ بات تمہیں جناسے کے بعد بتانی تھی لیکن یہ سب حالات دیکھتے ہوئے میں انتظار نہیں کر سکتی ہوں اور مجھے یہ سہر آنڈی کے لیے کرنا ہوگا وہ بھی چاہتی تھی کہ میں اپنی بیکری واپس لے لو اور اس لئے میں اپنے گھر واپس چلی جاؤ گی مگر میں بوجھ نہیں بنوگی ماریا کچھ وقت کے لیے ہم تمہارے مہمان ہی ہوں گے انجھے سب ٹھیک نہیں لگ رہا مگر میں ان کی آخری خواہش پوری کروں گی اور پھر بعد میں سوچوں گی کیا کیا کرنا ہے شکریہ موسیقی کیا دوبارہ کچھ ہو گیا یردال نہیں کچھ نہیں کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے اندازہ ہے مجھے چہرہ لال ہو رہا ہے تمہارا بی پی ہائی ہو گیا تو تبیت بہت خراب ہو جائے گی تمہاری یہ کیا کیا کر رہی ہو جا کر سو جاؤ نہیں مسٹر یردال میں نہیں سو گی رات کس پہر کس خبر کنتظار ہے آخر بزنس کیا اس وقت کیا میں تمہیں چروہہ نظر آ رہا ہوں جو شام تک اپنی بھیڑوں کو اکھٹا کرتا ہے اور رات میں انہیں گن کر بڑے مزے کی نیند سو جاتا ہے آرام کے ساتھ کاش کیسا ہی ہوتا تم تو یہی چاہو گی یہ اس وقت کون پھون کر رہے ہیں تمہیں یردال کون ہو سکتا ہے بزنس کال ہے ہاں تارک بولو بتاؤ چاہوی تمہارے پاس ہی ہے نا خاموش کیوں بولتے کیوں نہیں کیا بکواس ہے کیا وہ چاہوی کسی کوئے میں رکھی ہوئی تھی تم نے اس کوئے کے اندر سے چاہوی کون نکال سکتا ہے ہاں آخر کون ہماری قبر کھوڑنے پر تو لاؤوا ہے تارک کیا وہ ہے کون ہیں کون ہے کون ہے کھولے پھر کون دیکھو کونو کون کون ہم بھی بلکل ویسا ہوگا جنگیز چاہر سے بار دوگا میں تمہیں کھولو آپ موچھے تھکاو مد خود کو خیر پہلے سوچا کہ تمہیں مار دوں اور تمہاری لاش کو بھی تمہارے کزن کی لاش کے ساتھ تفن کر دوں لیکن میں نے ارادہ بدل دیا کیونکہ مجھے تمہاری ضرور ہے میں سوچا تمہیں استعمال کیا جا سکتا ہے ایک بار ہاتھ کھول دو پھر بتلتا ہوں میں تمہیں دیکھتا ہوں کتنے بہدروں ہو تم غور سے سنو میری باپ اس وقت یوں مچلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوتا ہے جسے وہ کبھی بھی دھوکہ نہیں دے سکتا اور تم اپنے یرتال صاحب کو جل دھوکہ دینے والے ہیں جہاں سے بار دوں گا میں تمہیں پروسیکیوٹر جہاں لے لوں گا میں تمہاری کھولو یہ تو ممکن نہیں کیوں دیکھو کہاں ہے تمہاری گھر میرے پاس میں ایلگ ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا اپنے باپ کو اپنے آپ سے تمہارے لیے تمہارا بیٹا نہیں تمہارا بھتی جا ہے اللہ اپنی آنکھوں سے دیکھ جان سے شادی کروں گی اور نکا ناما جا کے جیمرے کے موں پہ ماروں گی تمہارے دل میں میرے لیے کوئی جزبہ نہیں ہے میرے دل میں بس ایک غلط ہی تھی جس کو سوچ سوچ کے تم نے خود پہ حاوی کر لیا وہ تمہارے ریفرنس سے کال کب آئے گی تم اکیلی انتظار نہیں کر رہی ہو ہم بھی انتظار کر رہے ہیں اس کا وہ جب چاہے گی تب ہی کال آئے گی اس کے ٹھیک ہے لیکن اور بھی کام کرنے ہیں فکر مت کرو تم پہنچ ہوگی جانازے پر میرا مطلب ہے وقت پر وہاں پہنچ ہوگی تم مجھے یہاں لے آئے ہو میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہسپٹل میں تو میں نے اپنا راستہ لگ کر لیا تھا اگر مجھے مجبور نہ کیا ہوتا تو مجھے کوئی شوق نہیں تھا تم سے ملنے کا تمہارے پاس کیا وقت ہے پتہ نہیں لیکن یہاں صبح کے پانچ بج رہے ہیں اور سب چھوٹ چھاڑ کے تمہارے دزار کر رہے تھے ہم لوگ ڈیڈیل بڑھ کر وہاں ہے ہاں وہ بھی یہی ہیں بات کرو یار ہاں میں یہی ہوں اس لیے نہیں کہ یہ لوگ چاہتے تھے بلکہ میں جاننا چاہتی تھی کہ تم کون ہو تمہیں بھی صحیح وقت پر پتہ چل جائے گا دوسری چاوی کونسی کہاں سے ملے گا وہیں تمہارے پاس اس طرح باتیں گھومانے کی ضرورت نہیں چاوی کھا جب تک ڈیرین تمہارے ساتھ ہے چاوی بھی تمہارے ساتھ ہے ڈیرین کے بیک کے سیکرٹ پاکٹ میں ہے چاوی چھوڑ دو میرے یہ چاوی میرے بیگ میں کیا کر رہی ہے تم کیسے پہنچی میرے بیگ تک بتاؤ مجھے کیا ہے اس سے بھی زیادہ حیران کروں گی تمہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اچھا بس ٹھیک ہے میں تمہیں ڈیرین کا نمبر دے دوں گا تم لوگ آپس میں خود ہی لڑ لینا ٹھیک ہے مجھے بتاؤ کہ چاویوں سے کیا ہوگا جیسے کہ ابھی صبح کے پانچ بچ رہے ہیں تم اس جکہ ابھی نہیں جا سکتے چاویوں سنبھال کر رکھو جب تک کہ میں یہ نہ بتاؤ کہ سیف کہاں ہیں اب سرگونز کو پریشان نہیں کرنا یہ جسے بھی تم لیک میل کر رہے ہو اسے اور نہ ہی کہیں پکڑی جانا ایک منٹ ایک منٹ مجھے یہ بتاؤ تم یہ کیوں چاہتی ہو کہ میں ان دونوں کا ساتھ دوں آخر میں ہی کیوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ تم غالت لوگوں کے ساتھ کام کر رہی ہو صرف اتنا چاہتی ہوں کہ تم صحیح لوگوں کے ساتھ کام کرو یہ گن کس کے نام پہ ریجسٹرڈ ہے تمہارے اور ان بچارے آدمیوں کو کس گن کی گولی سے مارا گیا اس کی اور اس طرح کانونی طور پر تم قاتل ہو کیونکہ کیونکہ اس گن پر صرف تمہارے فنگر پرنٹس موجود ہیں کیا بات ہے کیس کے لیے رہے تمہیں ان میں سے ایک کو مارنے کے لیے بھیجا گیا تھا اور وہ کام تم نے بہ آسانی کر دیا اور پھر کسی بات پر تمہاری اپنے کزن سے پروبلم ہو گئی اور مسئلہ اتنا بڑا کہ تم دونوں آپس میں لڑنے لگے اور تم سے گولی چل گئی نہ صرف تم نے محمد کو قتل کیا بلکہ دو معصوم لوگوں کو بھی قتل کر دیا اس جرم میں تمہیں کم از کم پینتیس سال کی سزا ہو سکتی ہے یردال صاحب تم سے اس کا حساب ضرور لیں یردال میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا کیونکہ یہ گن میرے پاس ہی رہ گی تھوست ثبوت ہوگا یردال کچھ بھی نہیں کر پائے گا یقین کرو اور اب تم یہ بھول جاؤ کہ شاویس کو قتل کرنے کے لیے میں نے کسی کو بیجا تھا کیونکہ اگر ایسا ہوا تو پھر وہ کچھ ہوگا جو تم سوچ بھی نہیں سکتے اور اگر پھر بھی تم اسے بتا دیتے ہو تو پھر صبح صبح تمہیں پولیس اٹھائے گی اور میرے پاس لے آئے گی اب کوئی مرنے والوں کے ساتھ مر تو نہیں سکتا نا تو اب میں تم سے یردال کے بارے میں جو کچھ بھی پوچھوں گا تم مجھے سب کچھ سچ سچ بتا ہوگی سمجھ گئے نا کر جاؤ لگ رہا ہے مجھے کہ اب تم سب کچھ سمجھ چکیا تمہارا دن بھی آئے گا آئے گا پوچھے کیوں میری دادی جان کیا کہتی تھی بتا ہے تمہیں کہ بیٹا اگر جان ہے تو جان ہے مجھے 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 موسیقی 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 اپنی آنکھیں بند کرلو لیکن کیوں کیونکہ جب تم مجھے دیکھتی ہو میرے موہ سے وہی نکلتا ہے جو میرے دل میں ہوتا ہے جیسے اندر ایک خلا سا ہو کے ہوں سانسی گھٹی ہوئے محسوس ہوتی ہے ایک چھوٹے بچے جیسے محسوس ہوتے ہیں جس کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ اس کی ماں کہاں چلی گئی اور وہ واپس آئی کی بھی کر نہیں وہ تمہیں بہت پسند کرتی تھی باقیتہ نظر آتا تھا کہ انہیں جذبہ کی تلاش تھی وہ تم ہی ہو اندر اتنی باتیں آتی ہیں لیکن میں کسی سے کچھ کہہ ہی نہیں پاتا ہوں اس دن جب میں نے اس کے اوپر گنت آنی ہوئی تھی تو تم نے مجھ سے کہا تھا یاد رہ تمہیں تمہیں اکیلہ نہیں چھوڑ کے جاؤ گے تمہارے بغیر میں نہیں رہ پاؤں گے میں اسے نہیں مار پایا پتہ کیوں تمہاری اس بات کی وجہ سے امی کو کیسے ناراض کرتا ان کی پسند تو صرف تم ہی تھی اور اگر میں تمہیں نہیں اپناتا تھا وہ مجھے کبھی معاف نہیں کر گئی اس لئے اب تم مجھے کبھی اکیلہ نہیں چھوڑے گی ٹھیک ہے کیونکہ میں ایک ایسا چھوٹا بچہ ہوں جس کو ابھی چلنا نہیں آتا اکیلے میں گر جائے گا تم مجھے کرنے نہیں دھگی ہوگے موسیقی موسیقی اکسر ہم اسی ٹائم بیکری کھولا کرتے تھے یہ برکت کا وقت ہوتا ہے بابا کہتے تھے خدا کرے ایسا ہی ہو کیا آج کے بعد ہم یہاں رہیں گے مریم انٹی فلحال ہم لوگ یہاں مہمان ہیں اور شاید ہمیشہ یہی رہنا پڑے یہ جگہ کس کی ہے شاید اس کی اگر تم واقعی یہ بات جاننا چاہتے ہو تو یہ جگہ مریم کے والد مستر آریف اکچہ کی ہے موسیقی 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 مل کیوں بنایا آپ میں چلو بھائی اب علی کے سوالات شروع کیوں بنایا ہے کس لیے بنایا ہے موسیدی موسیدی موسیقی موسیقی موسیقی